اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے تمام موزد سامعین جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں آج آپ کو ایک بہت اہم اطلاع دینی ہے چونکہ لاہور اس وقت دنیا کا سب سے پولوٹیڈ شہر بن چکا ہے دنیا کے کسی بھی اور شہر میں اتنی سموگ نہیں جتنی لاہور میں ہے لاہور میں فضائی علودگی یعنی سموگ کی سطح خطرناک حد سے تجاوز کر چکی ہے اور پیر کے روز یہ ریکارڈ سیون ہنڈرڈ ایک یو آئی سے بھی تجاوز کر گئی تھی اس سے قبل لاہور میں فضائی علودگی کی سطح کبھی اس حد تک نہیں بڑی ایک یو آئی بدھ کے روز نیچے گر کر دو سو کے لگ بھگ آ گیا تھا تاہم حکام کے مطابق اس کے بڑھنے کے امکانات موجود ہیں کیونکہ سموگ کو بنانے والے اناثر فضاء میں جون کے تون موجود ہیں پنجاب حکومت کے مطابق لاہور کو متاثر کرنے والی سموگ کا ایک بڑا حصہ انڈیا سے آ رہا ہے مقامی سطح پر فضائی علودگی کے مزر اثرات سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اور آئی کیو کو نیچے لانے کے لیے پنجاب حکومت نے لاہور کے کم از کم دس علاقوں میں گرین لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس لوگ ڈاؤن کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایک نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ گرین لوگ ڈاؤن کے علاقوں میں چنگچی رکشے اور بھاری ٹریفک کے داخلے پر پابندی ہوگی سرکاری اور نیچی داروں کی بڑی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی پارکنگز کو ان کے علاقوں سے نکالا جائے گا جبکہ دفاتر میں ہائیبریڈ ورکنگ یعنی گھر سے کام کے اصول جیسے اقتماد شامل ہوں گے پنجاب حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ لاہور اور پنجاب کے چند دوسرے شہروں میں کم از کم تیس فیصد حصہ اس سموک پر مشتمل ہے جو انڈیا کے پنجاب کی طرف سے ہواوں کے ذریعے پاکستان میں داخل ہو رہی ہے جو کہ ایک سالانہ رجحان ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کی وزیراعلا مریم نواز نے کہا ہے کہ سموک کے مسئلے سے نپنٹے کے لیے وہ انڈیا کے ساتھ کلائمٹ ڈپلو میسی یعنی ماہولیتی سفارتکاری چاہتی ہیں اور اس سلسلے میں وہ انڈیا پنجاب میں اپنے ہم منصب یعنی وزیراعلا کو خط لکھنے کا بھی سوچ رہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام شادی ہال رات دس بجے بند ہو جائے کریں گے اور ہوتل اور ریسٹورنٹس میں کچن میں کوئلے لکڑی یا چار کل کی مدد سے کھانے پکانے پر مکمل طور پر پابندی ہوگی نوٹیفکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چار اکتوبر سے ہارٹ سپورٹ قرار دی جانے والے تمام علاقوں میں سرکاری اور نیجی داروں میں پچاس فیصد ملازمین کو گھر سے کام کروانے کی پالیسی پر عمل کیا جائے گا ان علاقوں میں دھوان چھوڑنے والی بہاری اور چھوٹی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی ہوگی اور سٹی ٹریفک پولیس اس حوالے سے پالیسی تربیہ دے کر اس پر عمل درامت کروائے گی لاہور میں فضائی آلودگی کے جن ہوت سپورٹ کا تائم کیا گیا ہے ان میں ڈیویس روڈ، ایجرٹن روڈ، ڈریونڈ روڈ، کشمی روڈ، ایبت روڈ اور شملہ پہاڑی سے گلستان سینما تک کا تمام علاقہ ایمپریس روڈ پر شملہ پہاڑی سے ریلوے ہیڈ کوارٹرز تک کا علاقہ اور کوئن میری روڈ پر ڈریونڈ روڈ سے علامہ اقبال روڈ اور گرد و نوا کے علاقے شامل ہیں اب آتے ہیں اصل بات کی طرف لاہور میں سموک کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر لاہور میں تمام تعلیمی داروں کو جمعہ، ہفتہ، اتوار، تین دن چھوٹی دینے اور اوقاتے کار میں تبدیلی پر غور کیا جا رہا ہے اور یہ فیصلہ نومبر کے پہلے ہفتے یعنی دو نومبر کو سموک کے ہونے والے اجلاس میں سموک کا مکمل جائزہ لینے کے بعد ہوگا ایک بار دوبارہ بتاتی چلوں کہ لاہور میں تمام تعلیمی داروں کو جمعہ، ہفتہ اور اتوار تین دن چھوٹی دینے اور اوقاتے کار میں تبدیلی پر غور کیا جا رہا ہے اوقاتے کار میں تبدیلی سے مراد سکول آورز ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ